آج دنیا میں ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھے تو کبھی نہ کبھی اس قسم کے خیالات یعنی حسد پیدا ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی اور بری بیماری کی نشانی ہے لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے اس کے نتیجے میں یہ بیماری بڑھ جاتی ہے اور لا علاج ہو جاتی ہے حسد کے متعلق اگر کہا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ ہے اس کی تقدیر کے اوپر اعتراض ہے اسے یہ نعمت کیوں مل گئی اے اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو اس نعمت کے لیے کیوں منتقب فرمایا یہ در حقیقت اعتراض ہو رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ حسد کرنے والا خود اپنی آگ میں جلتا ہے محسود کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا نقصان صرف اور صرف حسد کو ہوتا ہے اس سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے امام غزالی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کا علاج دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے نمبر ایک دل میں جو خیال آ رہا ہو اس کو برا سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے نمبر دو یہ کہ جس سے حسد ہو رہا ہو اس کے حق میں خوب دعائے کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی خوب تعریف کرے اس کی اچھائیاں اور اس کے اچھے اوصاف بیان کرے یہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو حسد کی بیماری خود بخود انشاءاللہ ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اس حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین